ہماری مفتو اللہ تعالیٰ کے نکازی مشراندام اور صفت الہادی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں اس تعلق سے جاری ہے اور ہم نے ذکر کیا کہ اللہ رحول عالمین کی ہدایت کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم الہدایت العامہ یہ ایسی ہدایت جو سب کو شامل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہدایت سب کو آتا کرتے ہیں اور اس ہدایت میں یہ آدہ ہے کہ جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس کی نفع کی چیزیں اس کے لئے جا ہیں وہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتے ہیں اور کونسی چیز اس کے لئے نقصان سے ہیں اس کے بچے کی صلاحیت اسے دیتے ہیں تو یہ ہدایت العامہ ہے کہ سب کو اللہ رب العالمین آتا کرتے ہیں انسان کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے یا مخلوق کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے اللہ اسے وہ صلاحیت عطا کرتے ہیں اور جس جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کی بھی صلاحیت اسے دیکھیں دوسری اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہوتی ہے اس کو ہدایت الرشاد کہتے ہیں اور بیان کہتے ہیں یعنی یہ ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں مخلوق کو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے بیان کر دیتے ہیں کون سی راہ اس کے لیے بہتر ہے وہ بتا دیتے ہیں کون سی راہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے وہ بہتر یعنی اچھا راستہ اور برا راستہ یہ دونوں راہیں جو ہوتی ہیں اس کو بیان کر دینا بتا دینا اس کو کہتے ہیں ادایت الرشادی والبیان یعنی رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے جنت کی طرف کون سے راہ جاتی ہے جہنب کی طرف کون سے راہ جاتی ہے اس کو بیان کر دینا اس کو قائم دا ہدایت علشادی بول بیان یہ اس لیے ہے تاکہ کل اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی کچھ کہنا سکے کوئی بہانہ تلاش کر سکے کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی تو اس سلسلے ہم آپ کے سامنے چار آیات رکھیں گے اور اس ہدایت کو ہم بیان کریں گے لیکن اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 56 اور 77 میں فرماتے ہیں اپنی تمام حجت کو قائم کرتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی نفس یہ کہنا سکے کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں کتنی کوتائی کی وَإِن كُنْتُوا لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں مزاق پڑالے والوں میں سے رہا تو اس کے بعد فرمایا اَوْتَقُوا لَتَا کہ یہ کوئی کہنا سکے لَوْأَنَّ اللَّهَ عَدَانِ کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے لَكُنْتُوا مِنَ الْمُتَقِينَ تو میں تقویٰ والوں میں سے ہوتا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے تو میں تقویٰ والوں میں سے ہوتا یعنی متقیب کر زندگی گزارتہ تو کوئی یہ کہنا سکے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اللہ نے رسولوں کو بھیجا یہ دونوں چیزیں کیا تھیں یہ اس لئے تھی تاکہ ساری راہ بتا دی جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ بدد راستہ ہے اسی طرح آپ دیکھئے سور فصلت کی عیق مصدرہ پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا سَمُودُ جہاں جب سمود کی بات ہے قوم سمود فَحَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہدایت دی ہم نے انہیں ہدایت دی فَسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْغُدَىٰ لیکن انہوں نے کیا کیا عَمَا یعنی اندھیپن کو اختیار کر لیا عَلَى الْغُدَىٰ ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کو چھوڑ کر یا ہدایت کے اوپر انہوں نے اندھیپن کو اختیار کر لیا معنی اس کا یہ تھا کہ ہم نے انہیں ہدایت دی بتایا یہ کہ صحیح راہیے ہیں اور غلط راہیے ہیں انہوں نے غلط راہ چکلی تو ہدایت ہم نے دی یعنی بیان کر دی ہم نے رہنوائی کر دی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کہا کہ تم جیسے جاؤ ایسے رہو صحیح راہ کیا ہے غلط راہ کیا ہم نے بتایا نہیں ہم نے بتا دیا تھا کہ صحیح راہ یہ ہے غلط راہ یہ انسان خود ہی چن لیتا ہے کہ ہمیں کون سی راہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے اسی طرح تیسری آئے دیکھیں سورہ توبہ کی آئیت ملک سو پندرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ عَدَاؤُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا اِتَّقُونَ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد کمراہ کر دے حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا اِتَّقُونَ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بیان نہ کر دے وہ تمام باتیں جس سے وہ بچ سکیں ان کے بچنے والی جو چیزیں ہوتی وہ جب تک بیان نہ کر دے اللہ رب العالمين پھر کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کر دے یعنی ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں کہ کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا ہے کس کو اختیار کرنا ہے کس کو چھوڑ دینا ہے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ہی اللہ رب العالمين پھر کسی کو گمراہ کر دے یعنی سب کچھ ہوا سے ہو لے کے بعد جب وہ خود اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ ہے ہدایت الرشادی والبیان پہلی ہدایت عام تھی اور دوسری ہدایت یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے اللہ تعالیٰ صحیح راہ اور غلط راہ بتا دیتے ہیں تو اس کو بھی سمجھے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاہ آدھی نام کے در یہ بھی ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے تو اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح اور غلط کی راہ دکھانے والے بھی ہے اسی طرح اللہ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں اس طرح فاتحہ میں اندینہ صلاحات المستقیم ایڈا تو ہمیں صدی راہ دکھا ٹھیک ہے صدی راہ دکھا بھی ایک تو اس میں یہ معنی بھی ہے کہ صدی راہ پر چلا اس کا نہیں معنی بھولے درست میں آئے گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ صحیح راہ کونس یہ ہے وہ بھی ہمیں دکھا معلوم پڑے کہ ہمیں یہ صحیح راہ ہے یہ دعا اس میں امروک کرتے ہیں یہ دعا ہدایت الارشاد کی بھی یہ دعا ہے یہ دعا جو کونفک کی بھی دعا اس کے اندر ہے اگلے درست میں اس کا بھی آئے گا